میرے پیر کو مارو میں تکلیف محسوس کروں گا آپ میرے جسم کے حصے کو جلاو میں پکاروں گا آپ مجھے مارو میں تکلیف کا اظہار کروں گا مگر جب آپ میرے دل کے پاس آئیں گے میں مولگا نہیں میں مر جاؤں گا مگر دل کو آتھ لگانے نہیں دوں گا یہ معاملہ ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اہل وطن کو بھی ہمارے جسم کے حصے کو تو آپ نے چھوڑا نہیں یہ دل ہے ہمارا پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام کا دل ہے ہم مسلمانوں کے جان ہیں اور اسی لئے جا صحابہ اکرام فرماتے تھے کیسا فرمائے رسول اللہ علیہ وسلم ارز کرتے تھے کہ ہمارے ماباپ آپ پر خوربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی پلین کے سفر میں تھا تو میرے بازو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسی صاحب ایک بات پوچھوں تکلیف نہیں ہے تو میں نے کہا بھئی تھکاوا ہوں چھوڑ دیجئے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں بارال اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ اتنی گربڑ گرمی کیوں آگئی آپ لوگوں میں اتنی حلچل کیوں ہیں اس نے کہہ دیا ٹی وی کے اوپر میلا سر کھانا کھا لیجئے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ گفتگو ہو اور میں اپنی زبان سے مجبور تو خیر ہم بھی چاہے پیئے وہ جو بھی کھانا کھانا کھائے پھر انہیں اپنی گفتگو میں کہا کہ ایسی صاحب یہ میری اممہ ہے میں غریبی میں تھا میری ماں بڑی محنت کی بہت مشکلات سے مجھے پڑھایا لکھایا اور میں یہاں تک پہنچا تو میری ماتاجی کی وجہ سے میں ان کے چرن چھوٹا ہوں روز ان سے آشید واد حاصل کرتا ہوں میری ماں نے بہت تکلیف اٹھائی میں نے کہا بہت اچھا ہے پھر انہیں پھر مجھ سے پوچھا میں نے کہا ایک بات سنیے اگر میں آپ کی ماں کو گالی دوں تو آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے بلے کیا کریں گے کیا نہیں کر سکتا ہوں میں اپنی ماں کے لیے میلا اسی لئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہماری ماں ہے ہماری جو ماں ہے اور ہم تمام کی ماں ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں وہ ہم تمام کی ماں ہیں جب آپ اپنی ماں کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتے تو ہم اپنے ماں کی ماں کے بارے میں کیسا سنیں گے یہ بات آپ کو سمجھنا ہے بولے کہاں ہیں میلا خوران میں پڑھو جا کے آپ میلا خوران کی آیات میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری امت کی ماں ہماری ماں ہیں تو بولے یہ بات تو صحیح ہے اس نے کہا میلا دیکھو اس نے کہا یہ بات پھر بھولے پروفیٹ محمد یہ بارے میں آپ تھوڑا سن لیتے کیا اتنا گبر ہوگی میں نے کہا ایک بات سنیے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مسلمان ہیں اگر ہم اللہ کی صرف عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ عبادت کرو علماء بیٹھے میں پوچھ لو آپ کیونکہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ اے اللہ زبین آسمان کا غالق عبادت کرو من کر رہے ہیں ہم کو پروفیٹ محمد سے محبت اس لیے ہے اور رہے گی کیونکہ جتنی تکالیف ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اٹھائی کسی نے نہیں اٹھائے بولے کیا کیسے بتاؤ گے تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا گیا نہ میرے بعد کسی کو اتنا ستایا جائے گا پوچھا کیسے میں نے کہا ہمارے پروفیٹ جب دین کی دعوت دیتے تھے تو مکہ کی زمین پر جب وہ سجدے میں ہوتے تھے تو اون کی اجڑی دال دی جاتی ہے ان کے اوپر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قابت اللہ کے سام میں ان کے کپڑے میں کھینچ دیا گیا تھا گردن ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے تین سال ان کا سوشل بائیکارٹ کیا بولے سوشل بائیکارٹ ہاں تین سال ہمارے پروفیٹ مکہ سے دور تھے شاہ بن عبی طالب میں تری یرز اللہ کے رسول کا بائیکارٹ ہوا تھا پتے کھاتے تھے جو ساتھ تھے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملہ تین سال بائیکارٹ کیے کھانا بیشنا نہیں ان کو تعلقات توڑ دینا تجارت نہیں کرنا تین سال پتے کھائے ملہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تائف کے سفر پر گئے تو بچوں سے کہہ کر ان پر فتر برسائے گئے اتنے فتر برسائے گئے کہ خون میں نہانا پڑا اور جب اللہ نے فرشتے بجار کہا کہ اللہ پوچھتا اگر آپ بولے تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں دوا دیا جائے گا تو ہمارے پروفیٹ محمد نے کہا کہ نہیں نہیں میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں میں رحمت العالمین ہوں پھر ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحاب زادی حاملہ ہیں نزہ مارا گیا ان کا حمل ساکیت ہو گیا ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو عجرت کرتے ہیں پھر جنگ اہد ہوتی ہے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہوتے ہیں دندان مبارک شہید ہوتا ہے پھر میں نے ان کو واقعہ سنایا سعید بن ابی وقعاز کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو زندہ شہید دیکھنا ہے تو سعید بن ابی وقعاز کو دیکھو بولے محبت اتنی کیوں ہیں آپ لوگوں کو میں نے کہا سعید بن ابی وقعاز جب صحابیوں کو انہیں دیکھا کرتہ پہن رہے تھے کپڑا پہن رہے تھے تو ان کے جسم سینے پر ایسے نشانات تھے تیروں کے بولے کیا ہے بولے وہ تیروں کے نشان تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ آگئے تھے بولہ یہ ہماری محبت ہے ہمارے پروفیٹ سے یہ بولے اوزی صاحب اور سمجھاؤ میں نے کہا اور سمجھانے کے لیے اتنا ہی ٹائم ہے کہ ہم ایک جسم کی طرح ہے اور وہ دل جو ہے نا وہ ہمارا پروفیٹ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے انگلی پر چاخو مارو میں برداشت کرلوں گا روں گا آپ میرے پیر کو مارو میں تکلیف محسوس کروں گا آپ میرے جسم کے سے کو جلاو میں پکاروں گا آپ مجھے مارو میں تکلیف کا اظہار کروں گا مگر جب آپ میرے دل کے پاس آئیں گے میں مولگان نہیں میں مر جاؤں گا مگر دل کو آت لگانے نہیں دوں گا یہ معاملہ ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اہلِ وطن کو بھی ہمارے جسم کے حصے کو تو آپ نے چھوڑا نہیں یہ دل ہے ہمارا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دل ہے ہم مسلمانوں کے جان ہیں اور اسی لئے جو صحابہ اکرام فرماتے تھے کیسا فرمائے رسول اللہ علیہ وسلم ارز کرتے تھے کہ ہمارے ماباپ آپ پر خربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بات ہم کو سمجھنا ہے یہ بات ہمارے دیگر اپنہ وطن کو بھی سمجھنا ہے آپ ہماری امت کی ماں کے خلاف اناب شناب بکیں گے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے پورا سورہ نور کو نازل کیا بی بی آئیشہ علماء تھی اور میڈیسن بنانا بھی جانتی تھی میڈیسن ان کے گھر میں پورے بچے علم حاصل کرتے صحابہ اکرام آ کر مسئلہ مسائل پوچھتے آپ کو معلوم ہی نہیں بی بی آئیشہ کے بارے میں اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کو پڑے گا تو اگر ایمانداری سے پڑے گا تو مجھے یقین ہے وہ لگا کہ یار یہ اسلام سچا دین ہے شرط یہ کہ آپ پڑھو اور ہم ہمارے اہل وطن سے جو مسلمان نے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اویسی کو دیکھ کر اسلام مت سمجھو آپ خران اٹھا کر پڑھو آپ بی بی آئیشہ کے بارے میں پڑھو پرافیٹ محمد کی لائف ہسٹری پڑھو آپ آپ کو اسلام سمجھ میں آئے گا یہ جو آپ کے دلوں میں بٹھاتی آ گیا یہ جھوٹ ہے اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے تو پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین دل ہے آپ جسم پہ سب آتھ لگا لو مگر دل پہ آتھ نہیں لگا سکتے ہم دل پہ ہاتھ یا دل کو چھونے کی بجازت نہیں دیں گے آپ کو یہ ہمارا معاملہ ہے آپ اس کو سمجھ جاؤ تو قیر وہ بڑے متاثر ہوئے اب بولے کہ میں ٹھیک ہے اس حساب آپ سے کانٹیک میں رہوں گا ملا ضرور رہی ہے مگر یہ اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے ہمارے نوجوان مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں نہیں انہیں بول دی تو کیا ہے ارے میرے دوست پڑھو نہ پڑھو یہ دین دین تم یہ اسلام کا تخاظہ کیا ہے پڑھو پڑھو تم پڑھتے ہی نہیں